تو بچوں ٹرانسٹرز کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ایم سی کیوز کے حوالے سے پاس پیپر ایم سی کیوز کے حوالے سے جی ٹرانسٹرز ہم لوگ اس چپٹر کے بعد چپٹر نمبر ٹونٹی ون سٹارٹ کریں گے پہلے ٹھیک ہے نا بچوں ٹرانسٹرز میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اس کی جو بیسک دیفنیشن ہے وہ تو آپ لوگوں سب کو پتہ جی کہ ٹرانسٹرز جو ہے یہ کمبینیشن ہوتا ہے ڈو بیک ٹو بیک ٹھیک ہے جی پی این جنکشنز پار ایسے یہ ٹو بیک ٹو بیک یا ٹو فرنٹ ٹو فرنٹ کمبینیشن ٹھیک ہے جی تو ٹرانسٹر نمبر ون بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹرانسٹر ایک سیمی کنکٹر مٹیریل سے ہی بنا ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے اور اس کے انتظر کی ہوتا ہے جی ٹو پی این جنکشن دو پی این جنکشن جو ہوتی ہیں بچوں وہ سینڈویچ ہوئی ہوتی ہیں ایک دوسرے میں کیا ہوئی ہوتی ہیں جی سینڈویچ ہوئی ہوتی ہیں تو یاد اکھے گا اگر دو پی این جنکشن کو سینڈویچ کر دیا جائے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس کیا بندیتا ہے ٹرانسٹر بندیتا بھی ان کو سینڈویچ کیسے کرتے ہیں فرنٹ ٹو فرنٹ آپ لوگ بچوں دو پی این جنکشن کو فرنٹ ٹو فرنٹ اٹیچ کر دیں یا پھر بیک ٹو بیک اٹیچ کر دیں فرنٹ ٹو فرنٹ اور بیک ٹو بیک کمبینیشن فرنٹ ٹو فرنٹ اور بیک ٹو بیک کمبینیشن آف ڈائیوڈز اس کال ٹرانسٹر ٹھیک ہے جی اس کو ہم لوگ پیارے بچوں کیا بولتے ہیں ٹرانسٹر بولتے ہیں دو پی این جنکشنز ہو فرنٹ ٹو فرنٹ اٹیچ کر دیں یا بیک ٹو بیک اٹیچ کر دیں اب دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی جو ٹائپس ہوتی ہیں کسی بھی ٹرانسٹر کی جو ٹائپس ہوتی ہیں یہ دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک کو بولتے ہیں پی این پی اور ایک کو بولتے ہیں بچوں این پی این اور دوسرا ہے پی این پی یہ دو اس کے ٹائپس ہوتی ہیں تو پی این پی آپ لوگوں کو پتہ ہے اور این پی این یہ دو ٹائپس ہیں ان دونوں کے اپنے اپنے یوزیز ہیں جو زیادہ یوز ہونے والی ہے بچوں جو زیادہ یوز ہونے والی وہ این پی این ہے یہ زیادہ یوزفور اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ الیکٹرونز کی جو کنڈکشن ہے وہ ایزی لی ہوتی ہے جبکہ اس میں ہولز میجوریٹی میں ہوتے ہیں اور ہولز کی کنڈکشن اتنی مطلب الیکٹرونز کے مقابلے میں اچھی نہیں ہوتی کیونکہ ہول بیسی اب کسی بھی ٹرانزیسٹر کے بچوں یاد رکھئے گا کسی بھی ٹرانزیسٹر میں کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں یہ ایم سی کل پہ پوچھا جا سکتا ہے کسی بھی ٹرانزیسٹر کے تین پارٹ ہوتے ہیں ایمیٹر بیس اور بچوں تیسے نمبر پر ہے کولیکٹر ایمیٹر بیس کولیکٹر یہ تین بچوں اس کے پارٹس ہے اب ایمیٹر آپ لوگوں کو پتہ ہے ایمیٹر بیس اور بچوں تیسے نمبر پر کیا ہے کولیکٹر ہے اب بیس کا سائز کتنا ہوتا ہے جل جل دی بتائیں آپ لوگوں کو پتہ ہے سب سے جو ٹھن ریجن ہوتا ہے کسی بھی ٹرانزیسٹر میں سب سے ٹھن ریجن تو بچوں وہ کون سا ہوتا ہے بیس ہوتا ہے اور اس کی جو ویڈھ ہوتی ہے وہ ٹین ریز ٹو باور مائنس سکس میٹر کے قریب یعنی ون مایکرو میٹر کے اوڈر میں یہ ہوتی ہے ون مایکرو میٹر اس کی ویڈھ ہوتی ہے یہ بہت امپورٹن ایم سی کیو ہے اکثر اوقات پاس پیپر میں یہ ایم سی کیو بھی آیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد بچوں یہ تو اس کے پارس ہو گئے ٹھیک ہے یہ ٹرانزیسٹر کے اب ان میں ہم لوگ میں کچھ آرڈر پڑھتے ہوتے ہیں آرڈر اس لیے ہاتھ سے اچھا ڈوپنگ کے لیے ہاتھ سے ان کا آرڈر کیا ہوتا ہے اور سائز کے لیے ہاتھ سے ان کا آرڈر کیا ہوتا ہے یہ بھی دو بڑے بڑے مشہور ایم سی کیو ہے ٹرانزیسٹر میں سب سے زیادہ دو دیکھیں سائز کے لیے ہاتھ سے بچوں یاد اکھے گا کولیکٹر سب سے بڑا ہوتا ہے ایمیٹر اسے چھوٹا اور سب سے چھوٹا بیس ہوتا ہے تو سائز کے لیے ہاتھ سے بچوں بڑا کون ہوتا ہے کولیکٹر اس کے بعد ایمیٹر اور اس کے بعد بیس جبکہ ڈوپنگ کے لیے ہاتھ سے ڈوپنگ کے لیے ہاتھ سے یاد اکھیے گا ایمیٹر میں کنسنٹریشن آف ڈوپنگ لیول جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو کولیکٹر اینڈ بیس تو یہ دو اوڈر آپ لوگوں نے یاد ہوتا ہے very important for mcqs ابھی تک میں نے آپ کو جسٹ اس کی کیا بتائی ہے بچو دو پی این جنکشن کو سینڈویچ کر دی جاتا ہے فرنٹ ٹو فرنٹ یا بیک ٹو بینک اس کو کیا بولتے ہیں ٹرانزیسٹر اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں زیادہ useful NPN ہے کیونکہ اس میں الیکٹرونز مجورٹی میں ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں جو سب سے تھن ریجن ہے اس کی ویڈز کتنی ہوتی ہے اور اس ریجن کا نام کیا ہوتا ہے اس کے بعد ڈوپنگ لیول جو ہوتا ہے سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے اور سائز کے لحاظ سے بڑا کون ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بچو پیسر اب نیکس پوائنٹ آتا ہے جی اس کے اندر جنکشنز کتنی ہوتی ہیں یاد رکھئے گا بچو ٹرانزیسٹر کے اندر ہم لوگ دو جنکشن کو ڈسکس کرتے ہیں ایک ہوتی ہے ایمیٹر بیس جنکشن ایمیٹر بیس جنکشن اور دوسری ہوتی ہے بچو کولیکٹر بیس جنکشن ایمیٹر بیس جنکشن اور دوسری کون سی کولیکٹر بیس جنکشن کسی بھی ٹرانزیسٹر میں ایمیٹر بیس جنکشن جو ہوتی ہے بچو یاد رکھئے گا وہ کیا رکھ جاتی ہے ہمیشہ فارورڈ بائیس ایمیٹر بیس جنکشن is فارورڈ بائیس ایسی بھی ٹرانزیسٹر میں ایمیٹر بیس جنگشن فارورڈ بائیس اور کلیکٹر بیس جنگشن ریورس بائیس رکھی جاتی ہے فور نارمل اپریشن آف در ٹرانزیسٹر تو بچو یہ کچھ ایم سی کیوں جو ڈیفرنٹ پاس پیپرز کے اندر بھی آئے ہوتے ہیں میں نے آپ کو پوائنٹس کے فارم میں بتا دی ہیں دوبارہ سن لیں فور نارمل اپریشن آف ٹرانزیسٹرز ایمیٹر جنگشن کیا ہونے چاہیے آپ بولنگے فارورڈ بائیس کلیکٹر بیس جنگشن کیا ہونے چاہیے ریورس بائیس کتنے جنگشن ہوتی ہیں دو بنتی ہیں پارٹس کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں دوپنگ لیول ان کا کیا ہوتا ہے سائز ان کے کیا ہوتے ہیں ان کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں یہ ساری باتیں بچو اب آپ لوگوں کو اے ایمیٹر بیس جنگشن کو فارورڈ بائیس کرنے کے لیے بچو ایمیٹر بیس جنگشن کو فارورڈ بائیس کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے جو بیٹری چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وی بی بی ٹھیک ہے جی اور جو کلیکٹر بیس جنگشن کو ریورس بائیس کرنے کے لیے جو بیٹری چاہیے ہوتی ہے وہ یوزیلی کون سی ہوتی ہے وی سی سی ہوتی ہے اب یاد رکھئے گا کہ جو وی سی سی ہوتا ہے نا بچوں collect کے سور نوگر زن ولادotик کے سوری بی 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 jouتا ہے کے سی بیسے ت جس آپ لوگو نے کراتا اس کو اولی ایک کنک کرنا ہے تو بچوں وی سی سی جو ہوتیوں وہ وی بی بی سے کیا ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو لوگگو ٹرانزیسٹر گی�ерزیسٹر گی My 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 ٹرانزیسٹر جو ہے بچوں اس میں اس کو نہ ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں ٹرانسفر آف ریجسٹر کے لیے ٹرانزیسٹر کیا ہے یہ ٹرانس سے لفظ نکلا ہے ٹرانسفر سے اور اسٹر مطلب ریجسٹر سے آ گیا سو ٹرانسفر ریجسٹر آف ون سرکٹ تو بچوں یہ ریجسٹر ریجسٹر کو بھی ٹرانسفر کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ٹرانزیسٹر کو ہم لوگ as an amplifier بھی use کر سکتے ہیں بچوں اس کے لاوہ transistor کو ہم لوگ as a switch بھی کسی بھی electrical circuit میں use کر سکتے ہیں transistor کو as a switch بھی use کیا جا سکتا ہے transistor کو as an amplifier بھی use کیا جا سکتا ہے کسی بھی circuit کے اندر ٹھیک ہو گیا جی done just raise your hand میں آگے چل سکتے ہیں ہری اپ جلدی میٹ لگاؤ میٹ لگاؤ جلدی ہری اپ جلدی کرو جلدی موسیقا موسیقا اچھا جی بچو اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں ہم ہمارا نیکسٹ جو ٹوپک ہے یہ ٹرانسسٹرز میں بچو کرنٹ فلو جو ہوتا ہے یاد رکھیے گا بچو ٹرانسسٹرز میں کرنٹ کا جو فلو ہوتا ہے وہ بہت ہی آپ لوگوں کو پتا ہے تھوڑا سا کمپلیکس ہوتا ہے یہ اس کا پورا لونگ پسٹن آپ لوگوں نے پڑھا ہے ہم تو ایم سی کیوں کے حوالے سے دیکھنے دیکھیں ایمیٹر سے کرنٹ آتا ہے اور وہ دو ایسوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے بیس پلس کولیکٹر میں تو یاد دکھے گا آئی ایس ایکول ٹو کے ہوتا ہے آئی بی پلس آئی سی فور نارمل اپریشن اب ایمیٹر کرنٹ اور ایک بات اور پھر یہاں پر جاننے والی ہے کہ ایس بیسیز ویری تین ریجن تو بچو بیس تین ریجن ہونے کی ویسے بیس کرنٹ نیرلی ایکول ٹو کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ زیرو نہیں ہوتا مطلب کچھ ہی لے پرونج اس میں سے کنڈکٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نیرلی جو ہوتا ہے بیس کرنٹ کیا ہوتا ہے وہ نیگلیجیبل ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب بیس کرنٹ جو ہوگا وہ بہت کم ہو گیا تو بچو یہاں سے ایک چیز صاف نظر آگئی پھر بیسی تو تھوڑا بہت ہوگا اس کا مطلب ایمیٹر کا کرنٹ جو ہوتا ہے بچو وہ کلیکٹر کے کرنٹ سے کیا ہوتا ہے آورال زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں میں کہتا ہوں جی اگر سپوز کریں ہنڈرڈ آئیے تو یہ بشک وان ہے یہ نائنٹین آئین ہے تو بچو ایمیٹر کا کرنٹ کلیکٹر کے کرنٹ سے کیا ہوتا ہے بڑا ہی ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے مطلب بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے تھوڑا سی ڈیفرنس ہوتا ہوتا ہے کیون ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمیٹر کرنٹ ایمیٹر کرنٹ ایمیٹر کرنٹ ایز نیرلی ایکول تو کلیکٹر کرنٹ مگر ہنڈرڈ پرسنٹ ایکول نہیں تو آورال اگر دیکھا جائے تو گریٹر ہے ٹھیک ہے اور ایکول ایک کنڈیشن میں مانا جا سکتا ہے اگر بیس کرنٹ مکمل طور پر زیرو ہو تو یہ بچو بڑا ایم سی کو تھا اور اس کے بعد ایک اور ایم سی کو یہاں پر بنتا ہے کہ بیٹا ایز ایکول تو آئی سی آور آئی بی اب آپ کو پتہ ہے کہ کلیکٹر کا جو کرنٹ ہوتا ہے وہ بیس سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے بیس کرنٹ تو زیرو ہے تو کلیکٹر اور ایمیٹر نیرلی ایکول بھی ہو جاتے ہیں یا آورال اگر دیکھا ہے تو ایمیٹر کا کرنٹ کلیکٹر کی کرنٹ سے تھوڑا سا کیا ہوا کرے گا زیادہ ہوا کرے گا مگر بیس کرنٹ ان دونوں سے کیا ہے کم تو بچو کلیکٹر ٹو بیس کرنٹ جو ریشو ہوتی ہے یار رکھئے گا یہ کونسٹنٹ کے برابر آتی جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کرنٹ گین اسے کیا بول بلا جاتا ہے اب بچو کئی دفعہ آپ کو پیپر میں جب ایم سی کیو آتا ہے نا تو ایم سی کیو میں اس میں آپ لوگوں سے کلیر دی چیز پوچھی ہوتے ہیں یہ بتائیں اگر آئی سی اتنا ہے آئی بی اتنا ہے بتائیں بیٹا کیا ہوگا یا وہ آپ کو آئی بی اور آئی سی دیرے گا آئی ای پوچھ لے گا آپ لوگوں سے یا آپ کو آئی بی اور آئی ای دیرے گا آئی سی پوچھ لے گا مطلب اس طریقے سے وہ کچھ نہ کچھ ایم سی کیو آپ لوگوں کو بنا کر دے سکتا ہے اوکے بچو ڈن جس ریز یور ہینڈ ہری اب جلدی منٹ لگائیں لو جی یہ ایم سی کیوز اس کے اندر سے پوسیبل تھے اس کے بعد پیارے بچو ٹرانزیسٹر ایز ایمپلی فائر ٹرانزیسٹر کو آپ لو کس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ایمپلی فائر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اب اس ٹرانزیسٹر ایسا ایمپلی فائر میں سے بھی کچھ ایم سی کیو بن جاتے ہوتے ہیں اکثر اوقات پیپر میں اب اس میں سے کون کون سا ایم سی کیو بنتی ہیں پہلے نمبر پر بچو یاد اکھیے گا بڑا مشہور ایم سی کیونکہ جب بھی ٹرانزیسٹر کو ایز ایمپلی فائر یوز کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے تو کیا کرنا پڑتا ہے کون سی ٹرانزیسٹر کی کون سی کنفیگریشن یوز کرنی پڑتی ہے بچو یاد اکھیے گا ٹرانزیسٹر کی کومن ایمیٹر کنفیگریشن یوز ہوتی کرنا شیاب ہے مسی کیونکہ ایمیٹر کن프یگریشن ۔ ایمیٹر کنفیگریشن is used for integerьیس إن ايمپلی فائر ہوتی ہے ساب سے پہلے نمبر پر ہوں پہلے ضرور emptالی کرنے، بس کا کرینٹ ہوتا ہے وہ وی بی ای اے رائی ای ہوتا ہے اسی کیا رائی ای وی کون سی ریزیسٹنس بچو یہ جو جو ٹرانزیسٹر میں بیس اور ایمیٹر ہوتی ہیں ان کے درمیان کی ریزیسٹنس ہوتی ہے آر آئی ای ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد ٹرانزیسٹر ایز ایمپلی فائر افظہر ہی بات ہے پیپر میں ایم سی کی ایو میں وہ سرکٹ کو نہیں آپ لوگوں کو دے گا تو سرکٹ کو میں یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہا ہاں اگر کسی بچے نے یہ توپک نہیں پڑھا ہوگا ٹرانزیسٹر میں بیس اور ایمیٹر کا والٹیج اور ان کی ریزیسٹنس دی اور دونوں کی ریشو نکالیں گے تو آپ کے پاس بچوں انپوٹ کرنٹ آجے گا اسے بسیکلی انپوٹ ریزیسٹنس بولتے ہیں اسے انپوٹ کرنٹ بولتے ہیں آئی بی کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر بچوں ایک بڑی ہی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ کومن بیس ہو گئی اور یہ بھی ہو گیا اچھا اس کے بعد آؤٹپوٹ لوپی کوئین یہاں پر جب لگاتے ہیں ٹرانزیسٹر کی آپ لوگ زبانے یاد اکھ لیں کہ ٹرانزیسٹر ایز ایمپلی فائر کی آؤٹپوٹ لوپی کوئین کیا ہے اکسر کا پیپر میں ایم سی کے پوچھ لیتا ہے کہ آؤٹپوٹ لوپی کوئین آف ٹرانزیسٹر بچوں کیا ہوگی تو آپ لوگ کہیں گے جی وی آؤٹپوٹ is equal to یا ایسے لگاتے ہوتے ہیں اس کو وی سی سی is equal to آئی سی آر سی آئی سی آر سی پلس وی سی ای وی سی سی is equal to آئی سی آر سی پلس وی سی ای یہ بچوں آپ لوگوں کے پاس کیا ہے اکوئین ہے آؤٹپوٹ لوپی کوئین اس آؤٹپوٹ لوپی کوئین کو آپ لوگوں نے زبانے یاد اکھنا ہے اور اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ جو آؤٹپوٹ لوپی کوئین میں وی سی ای ہوتا ہے یہ وی آؤٹپوٹ کے برابر ہوتا ہے اور ہم لوگ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں وی آؤٹپوٹ is equal to وی سی سی مائنس آئی سی آر سی یہ بھی یاد اکھیے گا بچوں آپ لوگ پھیکا جی تو یہ آپ لوگوں نے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے اچھے طریقے سے موسیقی موسیقی تو بچوں یہ آپ لوگوں کے پاس آؤٹپوٹ لوپی کوئین آئی ہے یہ اس وقت جب سیگنل اپلائے نہیں کیا ہوتا جب سیگنل اپلائے کرتے ہیں تو آؤٹپوٹ میں بھی چینج آتا ہے والٹیج رو پکروس آر سی بھی چینج ہوتا ہے وہ سارا ایک تھیوریٹیکل ٹوپک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر بچوں انڈ پر جو ایک سب سے مشہور ایم سی کی اس ٹوپک کا بنتا تھا وہ کیا ہے اس کا پوچھا جاتا ہے جی گین آف ایمپلی فائر بتائیں کیا ہوگا تو یاد اکھیے گا بچوں گین آف ایمپلی فائر جو ہوتا ہے گین آف ایمپلی فائر اس کو اے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ مائنس بیٹا آر سی ڈیوائیڈڈ بائی آر آئی ای ہوتا ہے اچھا میں آپ کو نا یہاں پر ایک کام کی بات داتا ہوں اکثر بچے جب پیپر میں بیٹھ کر یہ کر رہے ہوتے ہیں سارا کویسٹن مگرہ لکھ رہے ہوتے ہیں ایکوئینز لکھتے ہیں تو یہ نا غلطی پتہ کرتے ہیں بورڈ کی پیپر میں بیٹھ کے یہ وی کے ساتھ سی سی ہے نا اس کو اوپر کر کے بڑا کر کے لکھ رہتے ہیں آئی سی آر سی ہے حالانکہ یہ چیزیں جو بیس میں ہوتی ہیں ان کو بیس میں لکھنا چاہیے اب یہ مائنس بیٹا آر کے ساتھ بیس میں ہے سی یہ سی بڑا کر کے لگاتے ہیں یہ آئی ای بڑا کر کے لگاتے ہیں کنفیوئن کریٹ ہوتی ہے آپ لوگوں نے کبھی بھی اگزامینر کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ آپ کے نمبر کٹے آپ لوگ اگزیکٹلی جو بک میں یوز ہوئی ہیں ٹرمز ان کے مطابق لکھیں تاکہ آپ لوگوں کے پیپر میں نمبر صحیح آئیں تو یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں میں کئی دفعہ پیپر میں کاؤنٹ ہو جاتی ہیں اب یہ جو بچو یہاں پر نیگیٹیو کا سائن ہے یہ نیگیٹیو کا ترانزیسٹر ہے بیٹا یہ یاد دکھئے گا جو اے یہ ایمپلی فائر کا گین ہے اور یہ ٹرانزیسٹر کا گین ہے بیٹا دونوں کبھی یاد دکھئے گا اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے جی گین آف ایمپلی فائر تو گین آف ٹرانزیسٹر ریشو اس ایکول ٹو تو مائنس آر سی اور آر آئی ہوگا وہ اب آپ لوگ ایک چیز کا مجھے جواب دیں کہ یہ ٹرانزیسٹر کا یہ جو ایمپلی فائر کا گین ہے کن کن چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ لوگ کہیں گے بچو آر سی یعنی آؤٹ پوٹ کی ریشسٹنس اور آر آئی یعنی انپوٹ کی ریشسٹنس اور گین کے اوپر تو بچو یہ آر سی کولیکٹر کی ریزسٹنس ہے یہ آر آئی ای انپوٹ کی ریزسٹنس ہے تو بچو ایک یہ بھی بات آپ لوگوں نے یاد دکھنی ہے کہ یہ گین آف ایمپلی فائر کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آؤٹ پوٹ انپوٹ ریزیسٹنس کی اوپر دیپینڈ کرتا ہے یہ انپوٹ والی ریزیسٹنس ہے بیس اور ایمیٹر والی یہ آؤٹپوٹ کے ریزیسٹنس ہے آر سی تو یہ آپ لوگوں نے مار دیں کھانے یہاں سے اس کو اور اس کے بعد یہ جو بیٹا آر سی اور آر آئی ہی ہوتا ہے بچو یہ گین آف ایمپلی فائر یہ یاد اکھے گا آرڈر آف ہنڈرڈ میں ہوتا ہے یہ بھی بڑا ایم سی کی ہوئے سر آپ نے اے اور بیٹا کا کیا بتایا ہے اے پتر میں نے بتایا ہے کہ یہ گین آف ایمپلی فائر ہے بیٹا یہ ہے گین آف ایمپلی فائر یہ ہے گین آف ٹرانسٹر کپی ہوئے مسید ہوگief بیٹا یہ ک� BIG کرنٹ گین آف دے اس کو کربنٹ گین آف ٹرانسٹر specs کیوں کہ یہ قرنٹس کی ریشو ہے یہ اے کو جسٹ گین آف ایمپلی فائر بولا جاتا ہے اور یہ ولٹیج کی ریشو ہوتا ہے جب آپ لوگ اس کو تھوڑا سول کرتے ہیں اوپر تو یہ اے آپ لوگ پتہ کس کی جگہ پر لکھتے ہیں ڈیلٹا وی او آور ڈیلٹا وی ان کی جگہ پر لکھتے ہیں بک سے دیکھیں ٹھیک ہو گیا ڈیس سر لوگ بچوں یہ آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہے سارا کا سارا ٹرانزیسٹر ایز ایمپلی فائر کا ٹوپک بھی is it clear اب دیکھیں اگر میں آپ لوگوں کو ویلیو دیتا ہوں میں کہتا ہوں جی آر سی بھی دی ہے آر آئی ای بھی دی ہے بیٹا بھی دی ہے آپ لوگین ایزی بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور بچوں ایک بات اور یاد دکھئے گا یہ جو بیٹا ہوتا ہے نا اس کی جو رینج ہوتی ہے اس کی بھی رینج تھرٹی سے لے کر تھرٹی سے لے کر فائیو ہنڈرڈ کے درمیان میں ہوتی ہے یعنی یہ بھی آرڈر آف ہنڈرڈ میں ہوتا ہے تھرٹی سے فائیو ہنڈرڈ کے درمیان درمیان میں اس کی رینج ہوتی ہے تو اللہ جی بچوں اس کو اگر آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہے ایم سی کی اس کے حوالے سے تو جس ریز یور ہینڈ پاتے میں آگے چل سکتے ہیں ہری ایر جل جل دی پھر آپریشنل ایمپلی فائر آگے ہیں یہ کئی چرسی لوگوں نے بھی تک ہینڈ ریز میں ہی کیا جی اوکی جو بچوں اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہے جی ہمارا آپریشنل ایمپلی فائر اور پھر ہمارا یہ چیپٹر ڈی اینڈ ہو جائے گا کل چیپٹر نمبر ٹونٹی ون پہلے سٹارٹ کریں گے ہم اچھا جی اے اوپ ایمپ آپریشنل ایمپلی فائر ایک بات میں آپ کو بتا دوں ہم ان کو بھی بورڈ کے پیپر کے حوالے سے کر رہے ہیں جب آپ لوگ انٹری ٹیسٹ میں ہوتے ہیں تو پھر ڈیفرنٹ قسم کے مطلب کچھ کونسرچوال چیزیں وغیرہ بھی آتی ہیں مگر ابھی ہم اس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں کس کے لحاظ سے آپ آپ لوگوں کی ایف ایسی کے لحاظ سے لو جی بچو آپریشنل ایمپلی فائر کیا ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایک تو یہ الیکٹرونک سرکٹ میں بہت زیادہ یوز ہونے والے ڈیوائسز ہیں ایمپلی فائر ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد بچو آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بیسیکلی ایک کیا چیز ہے جی انٹی گریٹیڈ ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ کیسے یوز کرتے ہیں انٹی گریٹیڈ ایمپلی فائر سلیکون چپ کے اندر ڈیوز کرتے ہیں وہ آپ کی بک میں ورڈ ایمپلی آپ لوگ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہوتا کیا ہے یعنی آپ لوگ یہ کہنے کہ یہ نی جو ڈیفرنٹ قسم کے ٹرانزیسٹرز یعنی کمبینیشن جس ان آپ لوگ ریزیسٹرز کی کمبینیشن نہیں پڑھتے تھے اسی طرح کمبینیشن آف ریزیسٹرز کمبینیشن آف ریزیسٹرز اینڈ ٹرانزیسٹرز سے مل کر یہ بنتا ہے کمبینیشن آف ریزیسٹرز اور ٹرانزیسٹرز مل کر بچوں کیا بناتے ہیں آپریشنل ایمپلی فائر بناتے ہیں یہ ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ سا ہوتا ہے آئی سی جس کو بولتے ہیں انٹیگریٹڈ سرکٹ ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے اس کے اندر سے جو ہوتی ہیں وہ پینز باہر نکل رہی ہوتی ہیں یہ ڈیفرنٹ پینز باہر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو پینز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹرمینل سے کنیکٹ ہوتی ہے کچھ آوٹپٹ سے کنیکٹ ہوتی ہے کچھ انپوٹ سے کنیکٹ ہوتی ہے کچھ وی سی سی سے کنیکٹ ہوتی ہے کچھ وی بی بی سے کنیکٹ ہوتی ہے اس طرح سے ڈیفرنٹ جو ہے نا اس کی پینز نکلی ہوتی ہیں اب ان پینز کا جو کمبینیشن ہے وہ ضرورت تو نہیں ہوتی ہمیں یہاں پر پڑھنے کی کیونکہ وہ آتی بھی نہیں ہے پیپل میں مگر میں آپ کو جسٹ ویسے ہی بتا دیتا ہوتا کہ آپ لوگوں کو کل کو یاد لے تو سب سے پہلے تو اس کی بی فینیشن ابھی بتائی دوبارہ سننے کمبینیشن آف ٹرانزیسٹرز اینڈ ریزیسٹرز ان آسیلیکون چپ ایک سیلیکون چپ کے اوپر ویری لارج نمبر آف ٹرانزیسٹرز اور ریزیسٹرز کو کٹھا کر دی جائے تو اپریشنل ایمپلی فائر بن جاتا ہے اب بچو اس کی جو پینز ہوتی ہیں یوزیلی ہماری بٹ میں جو لکھی ہوئی ہے اس کا کوڈ آئی سی سی سیون فور ون اگر آپ لگ دیکھیں بٹ میں آئی سی سیون فور ون آپ سے آئی سی سییں سیون فور ون آپ rip کی کتنی پنز ہوتی ہیں تو آپ لوگ کیا آنسر دیں کہ پیارے بچوں کتنی پنز ہوتی ہے آپ لگ بٹ سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں ایٹ پنز ہوتی ہے ٹھیک ہے آئی سی سیون فور ون کی کتنی پنز ہیں آپ کے بک کے مطابق ایٹ پنز ہے پھر اس کی پاست marin اپریشنل ایمپلی فائر کی ہاؤو مینی انپوٹس کتنی انپوٹس ہوتی ہیں جی بتائیں اپریشنل ایمپلی فائر کی انپوٹ کتنی ہوتی ہیں تو یاد دکھے گا بچو اپریشنل ایمپلی فائر کی دو انپوٹس ہوتی ہیں کتنی انپوٹ ہوتی ہیں اس کی دو انپوٹ ہوتی ہیں ان میں سے ایک کو کیا بولتے ہیں ہاں جی ایک کو بولتے ہیں انورٹنگ انپوٹ اور چرسیو ایک کو کیا بولتے ہیں انورٹنگ اور دوسری کو کیا بولتے ہے نون انورٹنگ سو دیر آر ٹو انپوٹس آف اپریشنل امپلی فائر وان is انورٹنگ and second is نون انورٹنگ اب ٹرانسٹر کو اپریشنل امپلی فائر کو کب انورٹنگ کے طور پر یوز کرنا ہے کب نون انورٹنگ کے طور پر وہ اگلی بات ہے اور بچو only one output ہوتی ہے اس کی اب اپریشنل امپلی فائر کیا کام کرتے ہیں اگر تو آپ اس کو ایسی کو انپوٹ دے رہے ہیں اور یہ آپ کو ایسے ہی بس اس کو امپلی فائر کر کے پرو وائیڈ کر دے جبکہ ایک طرف اگر آپ لوگ اس کو ایسی انپوٹ دیتے ہیں اور یہ اس کو امپلی فائر تو کرتا ہے مگر اس کے فیز کو ریورس کر دیتا ہے تو یاد اکھئے گا جو اپریشنل امپلی فائر انپوٹ ہے یہ انپوٹ یہ اوٹپوٹ آوٹپوٹ میں کوئی فیز شفٹ نہیں لے کے آیا جبکہ یہاں پر یہ انپوٹ ہے یہ اوٹپوٹ ہے اور دونوں کے درمیان میں فیز شفٹ وان میٹی ڈگری کا ہے تو بچو ایسے امپلی فائر جو امپلی فیکشن تو کریں اور ساتھ میں سینل کو ریورس بھی کر دے اس کا نام ہوتا ہے انورٹنگ آپریشنل امپلی فائر اس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں انورٹنگ剪یر کا نام دیتے ہیں اور جو سینل کو انورٹ نہیں کرتا وہ کیا کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے نون انورٹنگ امپلی فائر کیک ہو گیا بچو اب یہ دو طرح کے ایمپلی فائر آپ لوگوں کے سامنے آگے پھر اس کے بعد یہاں پر ایمپلی ایمپلی فائر کی کریکٹرسٹکس ہے تین جن سے ہمیشہ پیپر میں ایم سی کیو دیکھا گیا ہے بچو ایمپلی فائر کی کریکٹرسٹکس میں سے جو جو ایم سی کیو بنتا ہے آپ لوگ اور سے سنے نمبر ون سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے بچو کسی بھی ایمپلی فائر کی جو انپوٹ ریزسٹنس ہوتی ہے ایک کو بلاتا ہے جی انپوٹ ریزسٹنس ہم لوگ اس کی کریکٹرسٹک میں پڑھتے ہیں جی آوٹپوٹ ریزسٹنس اور تیسے نمبر پہ بچو ہم لوگ اس کا پڑھتے ہیں کہ اوپن لوپ گین کیا پڑھتے ہیں اوپن لوپ گین لوجک اب کسی بھی ایمپلی فائر کی انپوٹ ریزسٹنس سے کیا مراد ہوتا ہے یا دکھئے گا انپوٹ ریزسٹنس کس کو بولتا ہے ریزسٹنس بیٹوین انپوٹ اینڈ یہ رکھیں آپ کو پتہ ہے کسی بھی اپریشنل ایمپلی فائر کے ایسے یہ اگر آپ لوگ اس کا سرکر دیکھا ہو یہ آپ اس کا سیمبل دیکھا ہو نیگیٹیو پوزیٹیو یہ انورٹنگ انپوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ والی جو انپوٹ ہوتی ہے یہ کون سی ہوتی ہے نون انورٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہوتی ہے جی آوٹپوٹ ہوتی ہے تو ریزسٹنس بیٹوین انورٹنگ اور نون انورٹنگ انپوٹ یہ کس کس کے درمیان میں ہوتی ہے انورٹنگ آج انورٹنگ and نون انورٹنگ انپوٹ بچوں جو ایمپلی فائر کی انٹر ورکہ اور نون انورٹنگ انپوٹ کے درمیان میں جو ریزسٹنس ہوتی ہے اسے انپوٹ透ета اور یاد رکھئے گا اس کے بارے میں سب سے مشہور ایک ایم سی کیوں وہ کیا ہے کہ انپوٹ ریزسٹنس آف اپریشنل ایم پلی فائر ایس آف آرڈر آف سیورل میگا اوہمز بچو یہ سیورل میگا اوہمز میں ہوتی ہے یعنی ویری لارج ہوتی ہے یہ بنا مشہور ایم سی کیونکہ انپوٹ ریزسٹنس کی سورڈر میں ہوتی نیچے لکھاتا ہے سیورل میگا اوہم سیورل کیلو ہوم جو بھی لکھا ہوئے تو آپ کا آپشن سیورل میگا اوہمز جبکہ آوٹ پوٹ ریزسٹنس کن کن ٹرمینلز کے درمیان میں ہوتی ہے بٹوین آوٹ پوٹ ٹرمینل انڈ گراؤنڈ بچو آوٹ آوٹ پوٹ ریزسٹنس جو ہوتی ہے تو اوٹ پوٹ ٹرمینل اور گراؤنڈ کے درمیان میں ہوتی ہے انپوٹ ریزسٹنس بچوں ہائی ہونے کا مقصد پتہ کیا سیوریل میگا اومز میں ہونے کا مقصد ہی ہے کہ کرنٹ انپوٹس کے درمیان میں فلو نہ کرتا ہے بلکہ آگے سرکٹ میں جائے اس لیے بولتے ہیں کہ اپریشن ایمٹی فائر کی انپوٹ ریزسٹنس ہائی ہونے چاہیے ٹھیک ہے تاکہ کرنٹ انپوٹس کے درمیان میں نہیں بلکہ آگے سرکٹ میں چلا جائے اس کے بعد آؤٹوٹ ریزسٹنس جو ہوتی ہے بچوں یہ کہ ہونے چاہیے ویری لو ہونے چاہیے اور یہ اتنی لو ہونے چاہیے کہ بچوں یہ کن میں ہونے چاہیے یہ فیو اومز میں ہونے چاہیے یہ کس میں ہونے چاہیے فیو اومز میں بک کی لائنیں یاد اکھنی ہے یہ فیو اومز میں یعنی بہت کم ہونے چاہیے کیوں کیونکہ یہ جتنی کم ہوگی اتنا ہی تو کرنٹ آؤٹوٹ پہ فلو کرے گا اس کا مطلب آؤٹپٹ کی ریزسٹنس لو نیچے تاکہ میکسیمم کرنٹ آپ کو آؤٹپٹ ملے انپوٹ کی ہائیو نیچے تاکہ میکسیمم کرنٹ انپوٹ سے آگے چلا جائے انپوٹ پہ نہ رکے کیونکہ اگر انپوٹ کی ریزسٹنس لو ہوگی کرنٹ آگے نہیں جائے گا کرنٹ تو ہمیشہ ایزی پاتھ لیتا ہے اوکے بچو تو یہ آپ لوگوں نے یادت ہے اس کے بعد اوپن لوپ گین آگیا بچو اوپن لوپ گین کو اے سے ریپیزن کرتے ہیں او ایل سے مراد اوپن لوپ گین ہے یہ آؤٹپٹ آور انپوٹ والٹیج کی ریشو ہوتی ہے اب آؤٹپٹ تو وی ہوا ہے انپوٹ دو ہے پوزیٹیو بھی نیگیٹیو بھی تو ہم دو ڈیفرنس لے رہتے ہیں وی پوزیٹیو مائنس وی نیگیٹیو کا اور یہ یاد اکھیے گا بچو یہ جو آؤٹپٹ لوپ اوپن لوپ گین ہے یہ بھی اوپریشنل ایمپلی فائر کا ویری ہائی ہوتا ہے اور اس کی بھی ویڈیو ٹین ریز دو پاور فائف میں ہوتی ہے مطلب یہ کہ کسی سیگنل کو ٹین ریز دو پاور فائف ٹائمز ایمپلی فائی کر کے یہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے تو یہ اوپریشنل ایمپلی فائر کے اندر سے یہ جو پیج میں لکھا ہے بچو اس سے باہر کوئی ایم سی جو نہیں آنے والا ٹھیک ہو گیا اب اس کے آگے جو inverting اور non inverting اس میں کچھ mathematical بھی آجتے ہوتے ہیں یہاں تک آپ لوگوں کو clear adjust raise your hand ہری جل جل دی پیارے بچو منٹ لگائیں موسیقی اوکے جی بچو اب اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں اوپریشنل ایمپلی فائر ایز inverting and non inverting ایمپلی فائر اب اوپریشنل ایمپلی فائر کو inverting اور non inverting اس میں سے کیسے کیسے ایم سی کیوں بن سکتے ہیں سب سے پہلے ادھر میں لکھتا ہوں جی اوپریشنل ایمپلی فائر ایز inverting اور بچو ادھر میں لکھے دیتا ہوں non inverting ٹھیک ہو گیا logic اب inverting اور non inverting میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا چیز ذہن میں رکھنی ہے نمبر ون آپ لوگوں نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے جب inverting کے طور پر use کرنا ہے تو بچو جو اس کا positive terminal ہے وہ کیا ہو جائے گا ground ہو جائے گا اور negative آپ لوگ apply کر دیتے ہیں اس پر input negative is applied with the input جبکہ non inverting کے طور پر use کرنا ہے تو بچو negative کو آپ لوگ کیا کر دیتے ہیں negative terminal کو ground کر دیتے ہیں اور positive آپ لوگ apply کر دیتے ہیں positive is applied by the input بچو اس کو آپ لوگ input apply کر دیتے ہیں نمبر ون یہ دو باتیں ہوں گئی یہ ہر بچے کو پتا ہے اس کا circuit جب draw کرتے ہیں تب بھی پتا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ٹھیک ہے یہاں پر ایک بڑی مشہور چیز آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ کیونکہ transistor میں یہاں پر دیکھیں we positive اگر grounded ہے اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں operational amplifier as inverting amplifier میں we positive بچوں کیا ہے grounded ہے یعنی we positive zero ہے اور کسی operational amplifier میں we positive we negative کے nearly equal ہوتا ہے اگر we positive zero ہے تو بچوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ we positive zero ہے تو بچوں میں کہہ سکتا ہوں کہ we negative b nearly equal to کیا ہوگا zero ہوگا so we negative is also nearly equal to zero دیکھیں دوبارہ سے سنیں کسی بھی operational amplifier میں open loop gain آپ کو پتا ہے نا a o l یہ برابر ہوتا ہے v output over v v positive minus v negative ایسے آپ لوگ ایسے لکھتے ہیں v positive minus v negative جسے نہیں دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا تھا v positive minus v negative اب مجھے آپ کو خود بتائیں کہ اگر operational amplifier کا open loop gain بہت ہائی ہے اس کا مطلب اگر یہ چیز بہت ہائی ہے تو یہ پوری denominator والی چیز کیا ہوگی بہت لوگ یہ اتنی لوگ ہوتی ہے کہ ان کا difference جو ہوتا ہے نا یعنی v positive minus v negative وہ nearly equal to zero ہوتا ہے جب وہ nearly equal to zero ہوگا تو یہ minus ہو جا کے پلس ہو جائے گا تو میں کہہ نہیں سکتا کہ operational amplifier میں v positive v negative کے equal ہوا کرے گا دونوں cases میں تو بچوں یہ دیکھیں v positive تو اب آپ نے ground کر دیا وہ zero اس کا مطلب v negative بھی zero this concept is known as virtual ground مطلب ground صرف آپ کو v positive نظر آ رہا تھا مگر اس v positive کی ویسے v negative بھی کیا ہو گیا zero ہو گیا ڈیٹ concept is known as virtual ground concept تو inverting operational amplifier میں virtual ground کا concept موجود ہے اسی طرح جبکہ non inverting میں آپ کو پتہ کون grounded ہے آپ پوزیٹیو کے لیے آز دیکھیں v positive جو ہے وہ کس کے برابر ہے v input کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ operational amplifier میں تو v positive nearly equal to v negative ہوتا ہے جب یہ v positive اور v negative nearly equal ہیں so میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ v negative is nearly equal to v positive اور v positive کس کے برابر ہے v input کے برابر ہے تو یہ جو بچوں condition ہے یہ non inverting operation amplifier میں use ہوتی ہے یعنی کہ اب یہ دونوں conditions آپ کو اچھے طریقے سے بتاؤنا چاہیے number one اس میں v positive zero جبکہ اس میں v positive zero نہیں ہوتا بلکہ v input کے برابر ہوتا ہے آپ positive terminal کے ساتھ دیکھ رہے ہیں negative کو پھر ادھر positive کے لئے حاصل negative دیکھا وہ بھی zero مگر ادھر positive کے لئے حاصل negative دیکھا وہ v input کے برابر آ گیا یہ بڑی کام کی باتیں تھے اس کے بعد next point بچوں کیا ہے اس کا gain جب operational amplifier کے ساتھ یاد ہتھی ہے کہ بچوں آپ لوگ v c c لگا دیتے ہیں نا بائسنگ battery v c c کو بولتے ہیں بائسنگ battery جب آپ لوگ بائسنگ اس کی کر دیتے ہیں operational amplifier کی جب آپ لوگ بائسنگ کر دیتے ہیں